ایک مٹوہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نجف کی وادیوں میں جا کر کہ ایک نجف وفائی نعرہ لگے یہ پتا چلے کہ کڑگر قوال میں جشن ہو رہا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری بابا میں بلند نعرہ اسلام ایک مٹوہ چاہ پہنچے میسے تاتھی ہسنے کا سبب پوچھئے دیوار حرم کعبہ ہوا پرنو جو ہے در کے جنم سے کعبہ ہوا پرنو جو ہے در کے جنم سے یہ بات تو ثابت ہوئی ہے در کے قدم سے یہ بات تو ثابت ہوئی ہے در کے قدم سے یہ مرد ہے علی میسے تنمار سے پوچھو یہ مرد ہے علی میسے تنمار سے پوچھو اشہار جو لکھتا ہوں میں خالقِ کرم سے اشہار جو لکھتا ہوں میں خالقِ کرم سے یہ نسل کی پاکی زگی ہے علفت حیدر یہ نسل کی پاکی زگی ہے علفت حیدر یہ نسل کی پاکی زگی ہے علفت حیدر کیا نور کی برکت ہے نہ تم پوچھو یہ ہم سے کیا نور کی برکت ہے نہ تم پوچھو یہ ہم سے اشہار جو لکھتا ہوں میں خالقِ کرم سے ہم نہ رائے ہائے در کے دیوانے ہیں دیوانے ہم نہ رائے ہائے در کے دیوانے ہیں دیوانے ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں یہ ایٹمی بام سے ہم نہ رائے ہائے در کے دیوانے ہیں ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں یہ ایٹمی بام سے ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں یہ ایٹمی بام سے اور یہ سے بتر خاص ناس دیکھے کہ تم نہ رائے ہائے در جو لگاؤگے یہاں پر تم نہ رائے ہائے در جو لگاؤگے یہاں پر جبریل چلے آئیں گے اب جاہو ہشم سے جبریل چلے آئیں گے اب جاہو ہشم سے جبریل چلے آئیں گے اب جاہو ہشم سے کہ یہ حیدر کرار کی آمد کی خوشی ہے یہ حیدر کرار کی آمد کی خوشی ہے ہسنے کا سبب پوچھ لو دیوارے حرم سے یہ حیدر کرار کے آنے کی خوشی ہے ہسنے کا سبب پوچھ لو دیوارے حرم سے حیدر کی سانہ دار پہ کرتے رہے بھی سم حیدر کی سانہ دار پہ کرتے رہے بھی سم مانوں نہیں تم کو تو یہ پوچھ لو ہم سے مانوں نہیں تم کو تو یہ پوچھ لو ہم سے اور یہ شیر جو ہے جناب سکینہ کے حوالات یہ ایک شیر ہو گیا حرق سے حضور دیکھے گا کہ یہ پیار بھتی جی کا ہے تم دیکھو چچا سے مشکیزہ لگا اب بھی ہے تم دیکھو عالم سے مشکیزہ لگا اب بھی ہے تم دیکھو عالم سے آیت کبھی لے کر اور کبھی جھلا جھلانے جبریل یہاں آتے ہیں خود ملکِ ایرام سے جبریل یہاں آتے ہیں خود ملکِ ایرام سے یہ علفت حیدر ہے میرے دل میں جو سید اشعار جو لکھا گیا ہے میرے کلم سے اشعار جو لکھا گیا ہے میرے کلم سے خرواپنا محمد والمانہ بس ایک مطلب چاہ سے جو یہاں کی امانت ہے یہاں پہتا ہے جشنِ عدی منان ہے کٹ گھر کمال میں جشنِ جشنِ عدی منان ہے کٹ گھر کمال میں اشعار کچھ سنانا ہے کٹ گھر کمال میں مولا علی کی مدح کا اشعار دے خدا مولا علی کی مدح کا اشعار دے خدا مجھ کو کسیدہ پڑھنا ہے کٹ گھر کمال میں جشنِ عدی منان ہے کٹ گھر کمال میں جشنِ عدی منان ہے کٹ گھر کمال میں جشنِ عدی منان ہے کٹ گھر کمال میں مولا علی کی مدح کا اشعار سن کے غور سے تاریف کرتے ہیں مجمع بڑا سن آنا ہے کٹ گھر کمال میں مجمع بڑا سن آنا ہے کٹ گھر کمال میں اشعار سن کے غور سے تاریف کرتے ہیں مجمع بڑا سن آنا ہے کٹ گھر کمال میں تیرا رجب کو کعب میں ہے آگئے علی ماحول یہ سہانہ ہے کٹ گھر کمال میں اور یہ مجمع بڑا سن آنا ہے ہم لوگوں کی ساتھی رہتی ہے نیا بھائی قدر خاص مکہ سید یہاں کی محفلوں مجلس گواہ ہے سید یہاں کی محفلو مجلس گواہ ہے رشتہ بہت پرانا ہے گھر گھر کمال میں جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ اس محفل میں ہمارے مقامی شہرہ کے علاوہ بین الاقوامی شہرت کے حامل محترم علی جلیہ مولانا رضی بیسوانی صاحب محترم نایاب بنیابی صاحب مولانا سہیل بارہ بنکری صاحب محترم موجید جون پوری صاحب محترم شبی بڑڑ پوری صاحب محترم عظیم آزمی صاحب محترم مہدی جلال پوری صاحب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بدے مولانا مندون دبرانے قیدت پیش کریں گے اور انشاءاللہ اسے ایک شاعر کے فورم بار نماز کے لیے ایک پندرہ میٹ کا وقفہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ محفل کا دوسرا دور جس میں آپ تمامی بیدنی شہرہ کو سماس کریں گے میں یہی سے چار مصروں سے اگلے شاعر کے استقبال کرتا ہوں دیکھئے ہر منظر کا ایک پسے منظر ہوتا ہے ہر منظر کا ایک پسے منظر ہوتا ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے چار مصروں سے میں استقبال کرتا ہوں مہترہ مہدی جلال پوری صاحب کا کہ زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں ہر قدم پر علم کی سوگات دیتے ہیں ہمیں چوتھے مصرے پر ہر ایک فرد کا ہاتھ ہوتے گا انشاءاللہ کہ زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں موسیقی موسیقی